السلام علیکم ناظرین این این نیوز میں آپ سبی کا خیر وقتم ہے رات کے نو بچ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹرائم ٹائم میں ہوں وجیحہ علی ناظرین آج کے پروگرام ٹرائم ٹائم میں حیدر پورا تصادم کے حوالے سے بات کریں گے گزشتہ دنوں جمہو کشمیر سیکیورٹی پھورسز کے جانب سے چار عسکریت پسندوں کے حلاق کرنے کا دلیا تھا وہیں اس تعلق سے جمہو کشمیر کی عوام اور سینئر سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حلاق کیے گئے افراد عام شہری ہیں اور انہیں ایک سازش کے تحت حلاق کیا گیا ہے ناظرین سیکیورٹی پھورسز اور پولیس کی اس کاروائی کے بعد پورے جمہو کشمیر کی عوام میں انتظامیہ کے خلاف ناراض کی پائی جا رہی ہے سوشل میڈیا سارفین بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور سبھی انتظامیہ سے انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں خواتین و حضرات حیدر پورا تصادم آرائی کے دوران حلاق شدہ افراد کے اہل خانہ کی جانب سے لگتار احتجاج کے دو روز بعد بھی مظاہرین انتظامیہ کی یقین دہانی سے مطمئن نہیں ہے حلاق شدہ عام شہری الطاب بٹ کے ایک قریب رشتہ دار نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا آج صدر پولیس اسٹیشن کے ایس ایچو نے انہیں آئی جی پی کشمیر ویجے کمار سے ملاقات کرائی اور انہوں نے آئی جی پی کے سامنے تمام مطالبہ اور خدشات ظاہر کیے جس کے نتیجے میں انہیں بتایا گیا کہ انتظامیہ کے آدھا افسران کے ساتھ میٹنگ کے بعد انہیں متعلق کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے ساتھ صرف یقین دہانی کی جا رہی ہے ابھی تک کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ان کا مزید کہنا تھا گزشتہ رات پہلے یقین دہانی کرائی گئی پھر دیر رات انہیں زیر حراست لے لیا گیا خواتین و حضرات حیدر پورا تصادم کو لے کر ال جی منور سنہ کے حوالے سے ایک بڑا بیان سامنے آیا جمہو کشمیر کے لیفٹنین گورنر منور سنہ نے ماملے کی تحقیقات کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ماملے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے سرکار تحقیقات کی رپورٹ آنے کے بعد مناسب کاروائی کرے گی انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ جمہو کشمیر انتظامیہ بے قصور عوام کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے کاربند ہے اور یقین دہانی کرتی ہے کہ کسی بھی قسم کی بے انصافی نہیں ہونے دیں گے ناظرین حیدر پورا تصادم کی میجسٹریل انکوائری کا حکم دیرے پر ال جی منور سنہ کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے حلاق شدہ الطاف بٹ کے بائی نے بتایا کہ انہیں امید ہے کہ تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا لیکن ان کا حتمی مطالبہ یہ ہے کہ حلاق شدہ الطاف احمد کی میت ان کے سپورٹ کی جائے ناظرین لوہقین کے مطالبات کے حوالے سے جمہو کشمیر پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے کچھ نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اہل خانہ کے مطالبات پر غور کریں گے اگر کچھ غلط ثابت ہوا تو وہ اصلاح کے لیے بھی تیار ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں پتا چل جائے گا کہ حیدر پورا تصادم میں کیا ہوا تھا اور وہ لوگوں کی حفاظت کے لیے کاربند ہیں تحقیقات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے حیدر پورا تصادم کو لے کر آج پی اے جی ڈی نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا میٹنگ میں رکن پارلیمنٹ اور پی اے جی ڈی چیئرمنن ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت کئی دیگر سینر لیڈران موجود رہے یہاں میڈیا نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے پی اے جی ڈی کے ترجمان محمد یوسف تاریغامی نے کہا کہ پی اے جی ڈی مشتر کا طور پر ہندوستان کے صدر کو خط ارسال کر کے تمام تر صورتحال سے آگاہ کریں گے یہ آپ جان سکتے ہیں کہ ہم ہم ان کے دکھ میں ہم کوئی سیاسی یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم سجانے کی بات نہیں ہے یار یہ آنسو باٹنے کی بات ہے شیئر کرنے گم شیئر کرنے کی بات ہے ہم نے وہ چاہا لیکن بہرحال ہماری دڑکھے نے ان احباب کے ساتھ ہے ان کے اخارب کے ساتھ ہے یہ درد صرف ہمیں نہیں یہ درد ہر شہری کے لیے ہے ہر شہری کے دل میں ہے پورے جمہو کشمیر میں آج ماتم ہے اور اسے لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر آئی سی روش جاری رہی ہم پریزیڈنٹ آف ہنڈیا سے شاید ابھی پارلیمنٹ منقض ہونے والی ہے ڈاکٹر صاحب جناب مسعودی صاحب لون صاحب وہاں جائیں گے اپوزیشن کو بھی باقی پارلیمنٹ میمبران کو بھی اعتماد میں لیں گے اور اس کے علاوہ یہ کوشش کر لیں گے پریزیڈنٹ آف انڈیا سے بھی ملنے کی اور یہاں کی جو یہ صورتحال ہے افسوسناک صورتحال ان کو باقی پر بھی کر لیں گے ہم ہر دھروزہ کھٹ کھٹ آہیں گے اس درد کو بھاٹنے کے لیے اور اس میں اب کوئی لا تلال نہیں ہونا چاہیے کہ جو باڈیز ہیں جو میت ہیں ان کے رشتہ داروں کے حوالے کی جانی چاہیے اس میں ٹائم ٹیبل کا سوال نہیں ہونا چاہیے اور اگر ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے ان رہنمہ ان کی طرف سے بھی یار سرکار سے مخاطب ہو کر بس کرو اور یہ تاریخ کا ایک ایک سچائی ہے کہ اگر کبھی گلاس میں پانی ہو زیادہ ہو جائے تو گلاس سے باہر جاتا ہے صبر کا بھی ایک صبر کو اس صبر کو خاموشے مت سمجھو صبر کو شائع سنگی نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ یہاں سارے پورا کشمیر اب سمجھ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ایک ساتھ ہمارے اندر اتلافی رائی بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم ایک ساتھ آواز اٹھائیں گے کہ ہم کشمیر کو کبرستان بننے نہیں دیں گے یہ ہماری رائی ہے اور ہماری اپیل ہے سرکار سے کہ وہ بھی یہ آواز سن لے دیر نہ کر لے ہائنک یو یار مجسٹیریل وہ تو یہی افسر ہے نا جن پر ان کا حکم ناما چلتا ہے ارے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جنہوں نے جن کے خلاف الزام ہیں اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف وہی خود ہی اپنا محسبہ کر لیں یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں اور اسی لئے ہم کہتے ہیں یار ابھی ہمارے ملک میں کانسٹیوشن بھی ہے جیڈیشل سسٹم بھی ہے ایک کریڈبل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ لوگوں میں اعتماد زندہ رہے ان انسٹریشن پر اور اس لئے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عام لوگ بروسہ نہیں کر سکتے ہیں کسی انکوائری کو پر جب تک جیڈیشل انکوائری کا اعلان نہ ہو اور وہ بھی ٹائم باؤنڈ ہم نے کہا افسوس ہے یہ ہم نے کہا ہم نے یہ بھی کہا کہ آج ہمیں جانا تھا لوہیکین کے پاس ہم نے رکست کیا منا کیا گیا یہ ہی تو ہم نے کہا یہ اگر طریقہ کا رہا جو کل ہوا تو مجھے کہنا پڑے گا کہ I am so sad about it ناظر آگے پروگرام میں بات کریں گے عمر عبداللہ کے احتراج کے حوالے سے اس سے پہلے ہم یہاں رکھتے ہیں ایک مقتصر سے تجارتی وقفے کے لئے مہاتا studio and cafe مہاتا is a hundred year old photo studio situated on the banks of river dhulam from designing your walls to customised prints and frames we do it all you can buy artwork from artists like Vincent van Gogh, Claude Monet, Raja Ravi Verma, Dipali Mudra and many more you can also frame memorable moments or get a portrait clicked at art studio with a variety of vintage and modern backdrops to add character to your home walls complementing the photo studio is a dinner cafe showcasing the history of kishmir on its walls from ice creams, cakes, burgers, pizzas dosas to chola baturas we serve them all so to tickle your taste buds and to enjoy the scenic kishmiri beauty on the walls do visit mahata studio and cafe located near polo view, frinagar you can contact us on 700 6353 436 welcome to hotel samsi rivera your destination for holidays and business trips hotel samsi rivera aims to make your visit as relaxing and enjoyable with a beautiful ambience hotel samsi rivera features room services to help make your stay more enjoyable we also boast on on site restaurant and if you are driving to hotel samsi rivera free parking is available we also provide you beautiful space and services for organising marriage ceremonies engagement ceremonies and other social programs for our guests the other facilities available are free parking space free high speed internet restaurant laundry services and many more in addition come enjoy the samsi restaurant the restaurant with variety of delicious food that can statiate all food cravings and an exquisite aura it is home to some of the most appreciated cuisines in the world and is one of the most renowned the restaurant indian restaurants in srinagar along with the stores cafe by samsi book your orders online on phone or come to check in in person hotel samsi rivera restaurant and the stores cafe by samsi near abdullah bridge rajpag srinagar our contact numbers are 0194-2310-238 and 788-953-2755 5 وقفے کے بعد پروگرام پرائم ٹائم میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے جیتو ناظرین جمہو کشمیر کے سابق وزیرعالہ اور نیشل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ گزشتہ دنوں حیدر پورا تصادم میں ہلاکتوں کے خلاف آج درنے پر بیٹھ گئے اطلاع کے مطابق عمر عبداللہ گپکار مینسپل پارک میں درنے پر بیٹھے تھے ادھر ان کے ساتھ پارٹی کے دیگر رہنما اور کارکنان بھی موجود تھے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کا مطالبہ ہے کہ گزشتہ حیدر پورا تصادم میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مبینہ طور پر ہلاک کیے گئے عام شہریوں کی لاشے ان کے اہل خانہ کے سپورٹ کی جائیں کل تک میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ میں کم از کم احتجاج نہیں کروں گا میں باقی دروازے کھٹ کھٹا ہوں گا لیکن آج جو ان کے ساتھ ہوا ان کو ایس پی کے دفتر بلایا گیا پھر ان کو کنٹرول روم بلایا گیا اور ہم یہ امید لے بیٹھے تھے کہ اب ان کو باڈی ملے گی وہ دفنائیں گے ہم ان کو کہا گیا کہ آپ چلے جاؤں دو تین دن کے بعد دیکھیں گے میرے پاس اور کوئی طریقہ نہیں تھا کہ میں اپنی آواز جو ہے ان فیملیز کے ساتھ جوڑ دوں اور میں کوشش کروں کہ ان کے لیے انصاف حاصل کیا جائے مجھے کوئی انکوائری سے لینا دینا نہیں فیلحال میں کسی کے لیے سزا نہیں مانگ رہا ہوں میں صرف اور صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ جن کو جمہو کشمیر پولیس نے خود مانا کہ یہ سیویلین ہے کروس فائرنگ میں مارے گئے ان کو پولیس کے ذریعے اس بلڈنگ میں لیا گیا تھا آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے ان کی ڈیڈ بوڈیز ہندوارہ سے نکالی جائیں فیملیز کو لوٹا دی جائیں تاکہ صحیح طریقے سے یہاں پہ ان کو دفن کیا جائے مور صاحب جو انکوری آرڈری ہے آپ اس کو نہیں مجھے 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 میں نے آپ سے کہا نا میرا انکوری سے کوئی لے نہ دینا نہیں میرا اگر انکوری سے میرا اگر مقصد انکوری ہوتا تو میں یہاں بیٹھا نہیں ہوتا میں صرف اور صرف ان فیملیز کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں جو ایک نیا ٹرنٹ چلا ہائی بورڈ ملٹنسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے اب مجھے پہلے کوئی یہ سمجھائیں آپ کے ہائی بریڈ ملٹنٹ ہے کیا چیز مجھے بھی چھ سال ہوئے چیف منسٹر میں نے بھی یونیفائیڈ کمانڈ ہیڈ ہیڈ کیا ہے میں نے بھی انٹیلیجنس کے رپورٹس لیے ہیں میں نے تو کبھی ہائی بریڈ ملٹنٹ کا نام نہیں سنا یہاں تک کہ دنیا بھر کی خبروں پر میں نظر رکھتا ہوں میں نے کسی ملک میں ہائی بریڈ ملٹنٹ کا ٹرم استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تو پہلے ہمیں یہ سمجھائیں اب یہ ہائی بریڈ ملٹنٹ ہے کیا چیز اس کے بعد ہم پھر اس پر تفسرہ کریں گے کہ کون تھا کون نہیں تھا دیکھیں آپ میں اب یہ زبان استعمال نہیں کروں گا کیونکہ یہ آپ ڈکشنری پڑھ کے دیکھیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے وہ چھوڑیے آج ہم صرف ایک مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ کم از کم اگر ہمارے یہاں بیٹھنے سے کسی کی آنکھیں کھلیں اور اگر ہم ان گھر والوں کو انصاف دلوا سکیں ان کے جو لوائکین ہیں ان کو ڈیڈ باڈیز ہم لوٹا سکیں تو یہ سب سے بڑی بات ہوگی اور یہی شاید جب اس ملک کے وزیراعظم نے کہا کہ دل کی دوری اور دلی سے دوری اور کہا کہ میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں اگر ان کے ڈیڈ باڈیز لوٹا دیے جائیں اور وہ دوری تھوڑی کم ہو تو مجھے لگتا ہے کسی کو اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے خواتین و حضرات اسی معاملے کو لے کر آج پیپلز کانفرنس کی جانب سے سری نگر میں ایک احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا اس دوران جے کے پی سی کے سینئر نائب صدر عبدالگنی وقیل سینئر رہنما فرشید عالم سمیت سینکڑوں پارٹی کے کارکنان نے احتجاج میں شمولیت کی اس موقع پر پارٹی کے سینئر نائب صدر نے بتایا کہ حیدر پورا تصادم کی غیر جانب دارانہ تحقیقات جلد از جلد شروع کی جائے انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ الطاو بٹ اور ڈاکٹر مدسر گل کی لاشیں ان کی لوہکین کے حوالے کی جائیں احتجاجی ریلی کے دوران انہوں نے میڈیا نمائندو سے بات چیت کی آئیے ذرا دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہماری تنظیم چاہتی ہے کہ اس کی جانب دارانہ تحقیقات ہو اور ایسے جنہوں نے لوگوں کو احساس انصاف کیا جائے انصاف کیا جائے انصاف کا راج قائم کیا جائے میں سمجھتا ہوں ہماری تنظیم کے قائد سجادگنی لوگ سب کے جو بات کل کری ہے کہ اس ملک کا گارڈین اس ملک میں رہنے والے ایک سب تیس کروڑ لوگوں کا گارڈین پرائیمنیسر ہوتا ہے یہاں جو بیٹی بیٹی تھی کل سے یہاں جو شیل دار بچے بیٹے کے احتجاج پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج ان کی ڈیمانڈ ان کا رکھوالا پرائیمنیسر آف انڈیا ہے اور ان کی جو اپیل ہے وہ پرائیمنیسر آف انڈیا کو جاتی ہے ہمیں یقین ہے جو سجادہ صاحب نے جو کل بیان دیا ہے کہ پرائیمنیسر آف انڈیا ایسے گارڈین آف دی گنٹری شوڈ کام فار ورڈ انڈیزن جو کل یہاں پر باقع ہوا ہے حیدر پورا میں اس کی غیر جانب دارانہ تحقیقات ہو راشیں واپس نہیں جائے اور جو مذہبی رسومات کے دات لوگوں کو مطلع کا بھی حق دان دیا جائے تو ایک ان کا ذلو کی بات ہوتی ہے ہماری ڈمانڈ ہے کہ برزا کو لاشیں واپس کر دی جائے اور تحقیقات کو اس معاملے کی پوری تحقیقات کی جائے انصاف ہم دون رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جو حیدر پورا میں وہ مشکوک ہے اور سب کا خدشہ ہے کہ وہ انوشن پڑا ہے اس میں اس کی تحقیقات ہونے چاہے تائم باؤنڈ تحقیقات ہونے چاہے اور وقتمس کے ساتھ انصاف ہونے چاہے کیونکہ یہ ایک حق ہے ہمیں کہیں یہ بدقسمتی ہیں جب وہ ان کی حالت دیکھتے ہیں ان بچوں کی حالت دیکھتے ہیں یا ان جو ہماری ماں بہنی کے حالت درس آ رہا ہے یہ گورنمنٹ کو اس سلسلے میں اپنی پیشن واجہ کرنی چاہیے اور ان میں کیوں دیر لگا رہے ہیں پروب کرنے میں اور وہ ٹائم باؤنڈ پروب ہونا چاہے ہیں اور اس سلسلے میں سجاد صاحب نے بھی بلکل صاحب کہہ دیا ہے پرائیمنٹ سے بھی اپیو کی ہے اگر وہ ریلی جمہ کشمیر کے لوگوں کے دل چانا چاہتے ہیں تو یہاں انوسنٹ کلنگ جو ہے وہ بند ہونی چاہے ہیں اور انوسنٹ کلنگ چاہے ہیں کوئی بھی ہو اور ہیر وہی دیمان وہ ہے کم ہیر صرف اس پر بز کے لیے جو یہ ہائیدر پورا جو باتا ہے سانیہ ہے اس میں انصاف دیا ہے خواتین و حضرات پروگرام کے آخر میں بات کرتے ہیں اہل خانہ اور سیاسی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے انتظامیہ پر دباؤ کے بعد پولیس کے عالی حکام نے آج لوہکین کو بلایا اور انہیں یقین دلایا کہ وہ جمعے تک میتے ان کے حوالے کریں گے ہمارے نیوز ڈیس کو ملی اطلاع کے مطابق پولیس ذرائع نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ تینوں لاشوں کو نکالا جائے گا اور قانونی لوازمات پور کرنے کے فوراں بعد آخری رسومات کے لیے اہل خانہ کے سپورٹ کر دیا جائے گا انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں امید ہے کہ اگر آج ہی قانونی کاروائیاں مکمل ہو گئیں تو لاشیں جلد از جلد واپس کر دی جائیں گی جی تو ناظرین اس کے ساتھ آج کا پروگرام پرائم ٹائم اختتام کو پہنچتا ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ جب تک آپ دیکھتے رہیں این این نیوز ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے بعد